اسلام علیکم تو دوست و امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن کے نوٹفکیشن پریس کرنا نہ بھولیے گا تو یار کیمرے کی کالیٹی پہ یہ اس ویڈیو میں اتنا فوکس نہ کرنا کیونکہ یہ جو ہمارے ہیں انویسٹر ہیں انہوں نے بھیجی ہے یہ ویڈیو گاڑی کی تو سوچا آج میں آپ کو میسو بیشی لانسر دوہزار چار کا موڈل جو کہتے ہیں یار دس گیارہ لاکھ میں ڈکی والی گاڑی بھی ہو اور مزہ بھی دے تو آج آپ کے لیے دس لاکھ میں وہ والی گاڑی لے کے آئے ہیں جو ڈکی بھی ملتی ہے انجن بھی بڑا ملتا ہے ایوریج بھی اچھی ملتی ہے اور ڈرائیو بھی اچھی ملتی ہے تو جناب یہ ہے میسو بیشی لانسر دوہزار چار کا موڈل ہے اور یہ بیس ویرینٹ میں اس میں کافی ویرینٹس آئے ہیں جن میں ایک 1.3 آیا ہے 1.3 آٹو آیا ہے 1.3 آٹو سنروف آیا ہے 1.5 وی آئی تنک سو سکس ہاں سکس آیا ہے اور اس میں سنروف آیا ہے اور سنروف آٹو بھی آیا ہے تو پانچھے ویرینٹس آئے ہیں یہ جیپنیز کا موڈل ہے جناب جیپان ایمپورٹ ہے سیل پیک گاڑی ہے انٹیریر گاڑی کا ایسے نا پلر وغیرہ سے ششکے مار رہے ہیں دوڑز وغیرہ ابھی تک بھائی اوپن ہی نہیں ہوئے انٹیریر گاڑی کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑا ہے ساف ستھا انٹیریر پڑا ہے یا ویڈیو میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا اور باقی یہ پلر وغیرہ جنون ہیں بیک کی کنڈیشن بہت زیادہ بردہ سیار میں بار بار کہہ رہا ہوں کیمرے کی کالٹی پہ اتنا وہ نہ کرنا کیمرے کی کالٹی آج ذرا تھوڑی ویک ہے لیکن گاڑی جو ہے وہ سائیڈوں پہ ٹچنگ ہے گاڑی کے جو سائیڈز ہیں وہ شاور ہیں گاڑی کے لیکن سیل ٹو سیل پیک گاڑی ہے کہیں سے کوئی لگی ہوئی نہیں ہے کوئی ٹھکی ہوئی نہیں ہے آگے پیچھے سے پیک ہے آگے پیچھے سے سیل پیک ہے کوئی اس کی سیل کھلی نہیں ہوئی نہ آگے کی نہ پیچھے کی اور جناب یہ بھی میں آپ کو سیلے وغیرہ بھی دکھائیں گے پیلرز وغیرہ بھی دکھا رہا ہوں باقی یہ گاڑی ہر لیات سے فریش ہے الائز وغیرہ انسٹالڈنے گاڑی میں ایوریج یہ آپ کو پندرہ سولہ ایزیلی دے دیتی ہے ایوریج میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا ایوریج یہ کوئی بات اور اتنی کمفرٹیبل گاڑی ہے کہ آپ ہونڈا سوٹ سٹی یہ چوہے موہے یہ دمبے شمبے یہ ہر چیز بھول جائیں گے یہ جتنے بھی لوکل اسمبل گاڑی ہیں نا ان کی بریکس ہیں ان کی ڈرائیو ڈکار ہے بریک مارو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریڈے پہ بیٹھے ہوں جناب اس میں وہ سین نہیں ہے اس میں آپ کو زبردست بریک سسٹم مل جاتا ہے اور روف چک کریں روف تو جناب بلکل فریش ہے ہنڈر پرسنٹ اوڈیشنل ہے باقی جناب گاڑی لک میں بھی یہ ہے کہ پیاری ہے یہ نہیں ہے کہ پیاری نہیں انٹیریٹ کا ڈیزائن آپ چک کریں بڑا ہی زبردست ہے ایسی وغیرہ ہر چیز چالو ہے اس کا ایسی وغیرہ ایکٹیو ہے باقی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی اتنا میجر کام نہیں ہے ہلکا پھلکا کوئی بوشیز وغیرہ کو ہو تو ہو انجن جناب اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے انجن بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا باقی گاڑی بلکل فریش پڑی ہے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے گاڑی ہوکی ہے اب میں آپ کو ذرا اس کے انجن روم کا دیدار کروا دیتا ہوں جناب یہ دیکھیں بونٹ تو ایسے پڑا ہے نا جیسے بس چم چم آتا ہوا یہ بلکل زیرو یہ آگے آپ کو یہ کپڑے کے نشان نظر آ رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا کہ کس چیز کے نشان ہے یہ جو کپڑا ہوتا ہے جو نیچی ربڑ ہوتی ہے اس کے نشان ہے باقی سیل پہ آگے بونٹ بھی کپے وغیرہ ہنڈر پرسنٹ اوریشنل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کپے یہ چیک کریں ہنڈر پرسنٹ اوریشنل ہیں بلکل زبال دس کنڈیشن میں فرنٹ پٹی اوریشنل ہے انجن ہنڈر پرسنٹ ہے دس لاکھ میں اور آپ کو کیا چاہیے جو سیریس وائر ہوں یا ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے تم اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ سب لوگ کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا ٹا ٹا بائے بائے موسیقی